یہ کنونشنل وار ریپلیس کر رہی ہے ایک دوسری طرح کی لڑائی کو ایک ہے سٹیٹیزک وارفیر جو منوول کی لڑائی ہے کہ کیا آپ کے اندر میں خطرہ لینے کی طاقت ہے لڑے گا کوئی نہیں اس سے لیکن جو بلنگ کرے گا پہلے وہ ہار جائے گا یہ نیوکلیر وارفیر اٹامک وارفیر بائیلوجکل وارفیر ای بی سی جتنے بھی آپ کے ہیں جتنے بھی آپ کے سٹیٹیزک وارفیر سسٹمز ہیں کیونکہ وہ ایک سلف ایشورڈ گارنٹی ڈسٹرکچن آف دی ورلڈ ہوگا جس کے اندر میں یہ پوری کے پوری پرتھوی کے اندر میں اتنا بڑا وہ ہو جائے گا کہ شاید اس کے بعد ید کرنے کی آوشکتہ ہی نہیں ہوگی کیونکہ لوگ ہی نہیں بچیں گے لیکن اس کے بلیک میلنگ پاور بہت زیادہ ہے اور اس بلیک میلنگ پاور میں وہی لوگ ویجائی ہوں گے جو یہ کہیں گے ہم اپنے راشتر کے لیے اس کے لیے سب کچھ لوٹانے کے لیے تیار ہیں ہوتا ہے نیوکلیر وار تو ہونے گا پاکستان یہ سوچتا ہے کہ اس میں یہ ویل پاور ہے یہ وہ کہے گا کہ اگر ہمارے کو ہم سلف رسٹرکشن بورڈ میں ہیں ہم تو ہاں ہی فیدائین تو ہمارا پورا دیش فیدائین ہو جائے گا ہم تو نیوکلیر وار کے لیے تیار ہیں اگر انڈیا کنونشل وار یا اس سے باہر کی ہمارے کو ریٹیلیٹ کرتا ہے اگر ہندوستان یہ من بنا لے کہ یہ بھی ایک بلاف ہے پاکستان کسی بھی نیوکلیر وار میں کے بعد پاکستان راشت نہیں رہے گا بھارت پھر بھی رہے گا اگر کچھ نقصان ہوا بھی تو جتنے بچیں گے وہ پھر بھی اتنے کافی ہوں گے کہ دنیا کے اوپر میں اپنی اس کو لے جا سکتے ہیں ایک بار دل بنانے کی بات ہے نیپولین کہا کرتا تھا آفٹر می دے ڈیلیوٹ لڑائی چاہے تلوار کی ہو چاہے نیوکلیر کی آپ کے حصاب سے ایک ہی مرتا ہے کہ ایک آدمی اپنی زندگی ایک لے کر آتا ہے اس میں بڑی امپورٹن باتیں جو آفن